موسیقی 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 بحق اخیق الحسین یا ابل فضل حفاظ یا غیاصر مستغی سین آغسنی بحق جناب سیدہ السلام اللہ علیہ اللہم سل على محمد و آل محمد و آج محمد درود بر محمد و علیہ محمد دعا ہے خالق محمد و علیہ محمد و توسل چار دعا سمین اس مقام مجلس نو ہمیشہ آباد رکھیں بانیان مجلس تھی اس کاوش کو ششنو میرا مالک مالک مزید شرف قبولیت قطع فرمائے زہیر اپاس زشان حضر کامران اور دیکھر مومنین دے مالک رزق اجتظافہ فرمائے میرا مالک مالک جو دور دراست مومنین مومنات اس پاک ذکر واسطے اس مقام مجلس تھی موجود ہیں مخدوم ہے کونین مادر حسنین میری پاک مازمہ سین انہ سارے انہیں ٹورایا اپنی بارگائج قبول فرمائے جو مدخان ذکر علی محمد کر گئے میرے سمیت یا کرنگے وارث زمانہ شہر شہر کون مکان والی دو جہان امام آخرز زمان سرکار ساڑی حاضری موقعی قبول فرمائے ساڑی گزروے تمام دے تمام لمحات بندگیت شماروں ان شغل شمار رہو ہیں جو مومن مومنات بیمارین واسطہ بیماری کربلا مالک انہوں شفائی کاملہ عطا فرمائے جو تندست ان مالک سب دے رزق اجتظافہ فرمائے جو حج اور جارات دے مطمئنین مالک سب نو اس سعادت تو شرد فرمائے میرے مالک جو بچے امتحان دے رہے ہیں جا جنہ دے امتحان ہو چکے ہیں پاک امام اسلام دے امتحان دا واسطہ مالک اونا نو کاملہ بیتا فرمائے اس دور پر کے ہر دور دے سب تو بڑی دعا میرے مالک اپنے آخری حجت امام زمانہ دے زہور اجتا جیدے فرمائے میرے مالک سنو ایسا بنا جیسا تو جانے ایسا عزادار بنا جیسا تو جانے ایسا نمازی بنا جیسا تو جانے تمام مومنین دے جو دل جھا جاتیں اور مومنات دے جو حجاتیں جو معزش موجود ہیں یا قرب جوارش تشریف فرمائیں میرے مالک سب دیا دعا منو اپنی بارگیش قبول فرمائے دعا من دی قبولیت واسطے باوازے بلند سلوات اللہم محمد وآلہم حضری ہے عبادت ہے یہ نماز ہے نماز سمجھ کے ادا کرنے میں تو ساں بھی نماز سمجھ کے کوشش کرنے میں جو ادا ہو جائے چونکہ اگر ایک ادا ہو گئی تو پھر اس دی ادا ہو گئی لہذا نماز سمجھ کے ایجی یہ دیوٹی ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا آدمی حسینیت یزیدیت عبد الرحمن ابن ملجمت لانت عبد الرحمن ابن ملجمت لانت بیشمار پاک امیر المومنین دے قتل دی سادش چہر مردود دلانت بیشمار درود بر محمد وعال محمد اللہم اللہم شلوہ اللہم یہ اجازت ہے تھے کوئی شروع کریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ ساین ساین سلوات سمدھ رسول اللہ ام اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُبَا أَسْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا فَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْطُونَ الزَّكَاةَ يُعْطُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ صلاة میرا بربا مولا میری توارڈی ان نوکری قبول فر ایک دو گلنہ کر کے اس دو بات جڑا موزوم پر رکھے اسے منس دو چاہ جلنا تب بھی مجلس نہیں رکھا رہے بیس مجلس تا بانیا توارڈی میل بانیا بیس تسی میں نو ایس وقت پر آکے سوندے سوند گھردہ بندہ تو بندہ موزوم پر آ رہے چلو انجی جی ایک فرمان میں سرکار امیر المومنین دامہ پیش کرنا چاہنا آغاز مجلس ہے میرے پہلے براتر بہت خوبصورت فضائل اور مسائف بڑھنے مالک مزید تاثیرات فرمارے سرکار امیر ممکنان فرمارے رمزان تا مہینہ ہو گئے بندہ تا درست ہو گئے گلان کوئی مہت امیدی کرنی ہے نہیں تا تسی سننی ہے نا مہینہ ہو گئے مہینہ ہو گئے برکتان تے رحمتہ والا میں دو شروع ہو گئے تیس رہ شروع ہے تے عدیث رسول میں مطابق بیک جہنم تو چٹکارے دائے اشرے بچن دا ایسے پہ جیند مومنہ واسطہ ہے مولا دا فرلان پیش کرنے جا رمزان دا مہینہ انسان دے زندگی چاہیے بندہ تا درست ہو گئے اس تری دن بھی لڑے پھر عید دی نماز پڑھن واسطے او عید کا ہوا امام بار کا پہنچیا اس عید دی نماز پڑھی نماز پڑھن کے بعد دو سادھے لوگ چلے گئے تے کلہ بہ جائے اپنے گرے باؤں نے جھنکے بے میں نو اے مہینہ ملیا تے میں پھر کنے گار رہ گیا او سوچے مولا میں کیا بدنصیبہ سانو مالکہ نے ایک نعمت عطا فرمائیے اس لئے جتے بھی عمل دی گل ہوئیے قرآن جللہ نے ایمان والا مخاطب کی تے یا ایوہ اللہ سین آمانو اے ایمان والا اور جڑا بندہ ایمان آلائے وہ اپنے آپنوں مومن کلیم کرتے گویا آمال دی گل جللیے وہ مومنہ واسطے ہیں وہ کسی اور واسطے نہیں دوسرا فرمان مولا مولا فرمان جو چرہ دل چاہے کہ میں مومن اور مولا فرمارے کہ مومن تا دل کرے جو اللہ دے نال کو گل کرنا چاہے بندہ تے کسی کاؤنس لنا گل کرے تے سوزا فا سوچ دے ایم پی اینا ملنا ہوئے تے او دیواز تے بڑے پسیلے تلاش کرنے پونڈے تے خطیبِ ممبرِ سلونی اسنین دا باک بابا کعبِ دا کعبا پاک مخدومان دا شوہر کعبِ دا کعبر جس اپنے حد نال اس کائنات مخلق فرمائے وہ فرمارے ہیں کہ تو چاہوے جو اللہ دے نال میں گل کرا مومن اللہ دے نال گل کرنا چاہے تے پریشان نہ ہوئے وہ خدا نال گل کر سکتے بندہ سوچے کہ کیوں ہے اللہ نال گل کرنے واسطے تے موسیٰ قلیم اللہ سکھ دا کہ میں نال اللہ گل کریں تے تو اسی فرما رہا ہے مومن خدا نال گل کر سکتے مولا کی میں امام فرمایا کوئی مشکل نہیں جائے نماز بچھا اللہ دی بار کر سجدہ کر تو نماز پٹسیں تیری قدان نال گل کر سکتے تیری نماز اللہ نال کلام ہے صاحبان علم تشریف پر وانے میں توڑا بیٹا بھائیاں بھرپردار ہوں نماز کے لئے ترجمین اللہ کتاب تو بے کے پڑھیں گے اللہ نال گل کرنا میں ساری ہے اشواق صاحب مولا فرمایا جو اللہ نال گل کرنے سے کامیاب ہو جائیں تے پھر تیرا دل کرنا ہے جو میرے نال اللہ بھی گل کریں چمل بھائی خدا بھی تیر نال ہم کلام ہو دے تے اے ممکن ہے مولا فرمایا جو میرے نال اللہ بھی گل کریں نماز پڑھیں نماز پڑھ تُو اللہ نالگل کی تھی ہن تیرا دل کرتا ہے جو خدا بھی گفتبو کریں پھر قرآن پڑھ سمجھیں قرآن پڑھ خدا ترنال مہمے گفتگو اراد سے بھی قدر دی رات اعمال دی رات وقت نوزائے نہ کر زندگی بار بار نصیب نہیں ہونی بالکندے سامنے پیش ہونا ہے اپنی شرمنگی تو نہ ڈر تمام قومتان دے سامنے یہ سوچ جو امام آتا ہے جو میرا نئی تیرے تیرا کیا بنے گا صرف ایک غلط اور قریم اس غلط پلے بن لے تیرے نجات ہو جائے گی قرآن مجید ایک آیت پڑھئی ہے میں بڑی مشہور آیت ہے اور اس آیت تے بہت دفعہ گفتگو ہوئی ہر من پر تے گفتگو ہوندی یہ ہر خطیب وائز کرتے ہیں اللہ قرآن نے اس فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ السَّكَاتَ وَهُمْرَاكِونَ اللہ نے اس آیت ولایت کی بل کی تھی اس آیت نو آیت ولایت آتھے جاندے ترجمہ میں ہر بچے بچے نو یادے چونکہ یہ مجلس سے حسین دراصل درس سے حسین اسی بھی بچپنتوں ازاداری ایک سوال دین دینال اور اے او سبق جڑا اسی ہر مقام تو حاصل کیتے ہیں اور یونیورسٹیان سے سبق نہیں پڑھایا جاندہ اے حسین درسگاچ پڑھایا جاندہ اللہ فرمایا میں ولی میرا رسول ولی تیسرے اوہ لوگ ولی جنا نماز میں قائم رکھیا تحالت رکوت زکاة ادا کی تھی کوئی ترجمہ مشکل نہیں کوئی نمہ نہیں ہر بندے میں یادائیں مگر جس انگل تو میں ان کو افتبو کرنا چاہنا اے تمنیہ نبی نمی گل ہوگئے گی مگر نمی میں ہو سبزید ہنجا شرط ہے اگرس کی تھی جو نماز نماز اچھیک وضو بندے کیتا ہوئے وضو اچھیک واری انج ہو جائے اونگ بندے میں آ جائے ہمارے جو بارش کی اندر نہیں ہمارے جو بارش کی اندر نہیں 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 اونگ آ رہا آ رہا ہاں ٹھوک آ رہا بندے دیا میں ایک لمح واسلہ کبان دوئی تو وضو بندے دار ٹوٹ جاندے وضو باطل ہو جاندے تو میں اگر اکثر عرض کی تھی نماز او نماز اے جس تھی قضا کوئی نہیں اس لئے یہ سنو بابا سو ادا کرنا چاہی جائے بیریا ادا کرنا چاہی جائے اللہ نے انسانیتی ہدایت واسطے مختلف اہدے پڑھائیں کیونکہ بندے انہوں ہدایت مل جائے کوئی بندہ کل ہو اے نا کے جو میرے باس دے ہاتھی کوئی نہیں سمجھان والا کل ہے کیونکہ اوزار اوزار نہیں کسے انہوں دیندہ موقع فرام کر دے کائنات اس کو فرد ایسا نہیں ہوئے گا لیڑا بروزِ محشن دامنِ توحید پکڑے میں لفظ دامنِ توحیدہ کے کسے غور نہیں کیتا دامنِ توحید پکڑ کے آکھیں جو سانو سمجھانا لکو نہیں تے توحید طرفوں آوازہ نہیں پریشان تو نہ کر تے نہ اس عوام پریشان کر میں تے ہر بندے واسطے ہر مقام تے ہر جگہ تے کسے نہ کسے حادیدہ بندوں پر ضرور کی تے لہٰذا تلاش کرنا تے رکھا اور قرآن ویسے بھی ہدایت ہے غدلل متقین ہے متقین واسطے ہدایت ہے تہادی اوہ ملے جڑا قرآن دے نال ہے تے پھر ہدایت میں سکتی ہے جس دا تمسک قرآن نہ لوئے تے قرآن دا تمسک اس دے نہ لوئے پھر ہدایت میں سکتی ہے تلاش کرنا تے رکھا اللہ مختلف احدے بنائے ہدایت واسطے میں گنوان لگا پہلا پہلا ادا خلافت قرآن دی آیت ہے سورہ وطرہ ہے کہ اللہ نے ملیکنو فرمایا کہ میں زمین کے اپنا خلیفہ بنانا چاہنا خلافتہ دو طرح دیاں ہیں ایک ہے خلافتِ الہیہ دوسری ہے خلافتِ اجماعیہ یعنی ایک اوہ خلافت جڑی اللہ نے بڑھائیتے ہیں دوسری اوہ خلافت جڑی بندیاں رہے کے آپ بڑھائیے ہیں سرک بڑھائے ہیں جڑے اللہ بڑھائے ہیں اللہ کی طرح بے عیب ہوں جنہاں بندے بڑھانے اور بندیاں کی طرح عیب دار ہوں اللہ نے خلافت بنائیتے ہیں پہلا خلیفہ آدم دوسرا دعوو تیسرا خارون اور خلافتِ الہیہ در چوتھ خلیفہ جناب ہے علی ابن عبی طالب ہر بل قرآن چوہ سے پہلا خلیفہ اللہ بڑھائے آدم دوسرا بڑھائے دعوو تیسرا خلیفہ حارون چوتھا خلیفہ حضرتِ علی علیہ السلام ایک چار خلیفہ خلافتِ الہیہ دیگلگی تھی ایک پاس ہے خلافتِ الہیہ ایک پاس ہے خلافتِ اجمعیہ ایک چار خلیفہ جڑے میڈسن کہ اللہ بڑھائے ہیں جڑے لوگاں بڑھائے ہیں ہم نے نام لیندی لوڑ کوئی نہیں ایمی اللہ نے امام بڑھائے بارہ امام اللہ بڑھائے اے ہے امامتِ الہیہ دوسری ہے امامتِ اجمعیہ جڑی ہے الالہیہ امامت خدا دی طرفوں جو منصوص من اللہ ہیں وہ ہن مولا علیہ السلام تلہ کے سرکارِ حادی آق الزمان تر سارے دے سارے سید سارے دے سارے ماسون سارے دے سارے بے عیب سارے دے سارے لا رائب پہلے طلعہ کے آخری امام تک جڑی گل پہلے دی وہ ہی درمیان آلے دی جڑی درمیان آلے دی وہ ہی آخر آلے دی کسے دی گفت بوئے دی ذرہ برابر حتی برابر فرق نہیں اے ہے خلافتِ الہیہ دوسرے اے ہے امامتِ الہیہ دوسرے پاس ہے امامتِ اجمعیہ تلاش تو کر لے وہ دے بچ پہلا ہو رہی دوسرا ہو رہی تیسرا ہو رہی پنجوہ ہو رہی چھے میں درام جزید ہے فیصلہ تو آپ کرنے جنہاں نو اللہ امام پڑھائے اوہ علی تلہ کے مہتی دکنی جنہاں نو بندیاں پڑھائے اوہ اور ان جنہاں دے بچ پنجوہ ابو سفیان دا پتر ہے چھے میں جزید ہے فیصلہ تو آپ کرنے اللہ علیہ پاس کے جانے ہی جزید آلے پاس کے جانے ہی اللہ حیدری آلی علیہ السلام یہ ہے امامتِ الائیہ اور کلافتِ پہلا منصد ہے کلافت اللہ چار خلیفے بنفت پھر اللہ نے نبی بنائی نبی ایک دونی بنائی سوالہ نبی کموں بے شک جو فگر ہے ایک لکھتے چوی ہزار کہ اللہ نے انپیا بنائی پھر تھے اکتفاہ نے کیتا پھر اللہ نے رسول بنائی خلیفے کتنے ہاتھ نے چاہ بس دوسری نہ بولنا پتہ لگنا اب جانتے پہے ہو نبی کتنے سوالہ رسول بنائی ترائیس ہو تیرہ مختلف اہدیاں درجیاں تے فائد رسول اللہ قرآن اس پرمای تیسنا سپارے تلکل رسول فضل باز اللہ نے باز رسولوں کو باز باز پر فوقیت دی یعنی سارے رسول ایک کوجے نہیں جنہ اللہ پڑھایا ہے وہ رسول بھی ایک کوجے نہیں تو آپ پڑھا کیا میں سارے ایک کوجے جنہ اللہ پڑھایا ہے وہ ایک کوجے نہیں قرآن پہتا ہے اقدار ٹھیک چھڑھوں بنا ابھی اوجوان آدمی چلو بجو رکھتے دھون لالے ایک تیر سل لائے ترہ منصف خلافت نبوفت رسالت رسول رسول بڑا پیارا رسول اللہ جس تنار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو چاہیے رکھیں کہ میں تمہید بنا رہے انشاءاللہ میں کسی اور آنگل تو گفتو کرنا چاہنا مالک سلامت رکھے بہت پیار نبی رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے اللہ بڑے بڑے کو دے تو نواز دے سب پہلے نبی بنائیا پھر رسول بنائیا پھر علی عظم رسول بنائیا پھر صاحب شریعت بنائیا پھر صاحب صحیفہ بنائیا پھر صاحب مورزہ بنائیا اگر اللہ ساریاں سمجھ چاہ دیں اتنے عوضے دیتے اللہ نے اتنا پیار کیا پھر اُس کا اظہار بھی کیتا پھر خلیر اللہ بھی بنائیا اللہ اعلان چاہ کیتا بھی نبی بھی رسول بھی جد انبیاء بھی ہے اس صاحب مورزہ بھی ہے صاحب شریعت بھی ہے کہ سارا کچھ ہے کیوں اس لئے کہ میرا خلیل بھی ہے حالان کہ اللہ سارے کا میرٹ تکر میرٹ تو ہٹ کے نہیں خلیل اللہ مطلب کیا ہے اللہ دا دوست 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 دی اللہ بڑی بات ہے اگر دنیا بھی میں سارے تھی کس وڈے بند دوست دوست ہوئے تو بند پیر زمین تا نہیں لگ دا جید اللہ نہ دوست ہو جائے برانڈے آلے تھوڑا بولے جید اللہ نہ دوست خلیل اللہ اللہ دا دوست دوست اللہ دا حرمید ہے ازیارت نہیں پڑھ دے نماز اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اس دا مطلب کیا ہے اے اللہ دے حبیب اے اللہ دے دوست دوست ساڑھا تیرے تے سلام اُتھے خلیل اللہ اللہ دا دوست ہے حبیب اللہ اللہ دا دوست ہے پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمانے میں جملہ توڑی نظر کرنا گا مہا حبیب اللہ کی اللہ دا دوست خلیل اللہ کی اللہ دا دوست مگر فرق پڑھا ہے زمین تے آسمان جتنا فرق ہے تو دوست پاندے میں خلیل اللہ کا مطلب ہے جو اللہ دوست کی قائش رکھے اور حبیب اللہ کا مطلب ہے جس اللہ کے خلیل کو نہ چاہی آ تُجھ چاہ کے نال ہے جاری اللہ نے سارے ہو جائے جدو دوست ہو جائے پھر تھوڑا بندہ بے تقلیف ہو جائے ابراہیم اللہ سلام پیار آئی دوست ہائی میرے اللہ اتنا کچھ تو بنو بڑھا ہے نبی بنا دیتا رسول بنا دیتا کلمہ بی بی شریعت بی بی دیتے اچھا بزرگ سالو جان لیں بچیاں وہاں سے گل کر لگا یہ جیس ساری شکل ہے بڑی کشین داڑی ناخن کرتے ہوئے وال تلشم سارا کچھ بندیان شکل جڑ کہ حضرت ابراہیم علیہ سلام دی وجہ تھی ورنہ تو پہلے اے رواج کوئی نہیں اے اونا نے اس کاملوں جاری کی میرے اللہ اوہ دے مکدے خدا فرمایا نہیں میرے کل اور اوہ دے بھی ہیں میرے اللہ اور اوہ دے کیڑ ہے اللہ فرمایا نبوت بھی تلو مل گئی رسالت بھی مل گئی خلط بھی مل گئی شریعت بھی مل گئی کلمہ بھی مل گیا خبیب میرا خلیب انا سارا اوہ دیا نالو ایک بڑا اوہ دا میرے کول تجسس وضع خواہش وضع کہ میں میرٹ دے آریا نا بتدریج میرا مقام سٹیٹس بلند ہو رہے تے اعتماد کانفیڈنس جنبی اپراہیم علیہ السلام دا میرے اللہ سارا کل تیمی دیتا ہے یقینا تم میرٹ دیتا ہے کہ کیا میں اس اوہ دے واسطے میرٹ پورا نہیں اتر دا اس اوہ دے دا نام تجا اللہ فرما ابراہیم تحمل نال ہمت نال سوری اس منصب دا نام ہے امامت اس منصب دا نام ہے امامت کوئی تھوڑی تکریف تُسی بھی کرو کیا منصب ہے امامت بولو یار امامت میرے اللہ تے امام بنانا میرے کسی نال خلاف نہیں کسی تنقید ہے مگر خطیق تا دل ہے اپنے مفتگو چھو مفتگو کڑے کوئی سوال اور کوئی جمع دے بھی میرے اللہ میرے امام بنانا اللہ فرما اینا سوکھ غم نہیں امامت واسطہ امتحان دیل ہوگی یہ تے بندسیہ سے اسٹرنا ہوئے نا تے بڑے پاپڑ بیلنے پہنگ اللہ فرما امتحان دے تے پاس ہو جائیں تے پھر امام بنا دیانگا ایک دل میں کرنے لگا شاید پہلے دفع تو جو ہے اسی اللہ فرما یاد رکھی جو امتحان پاس نہ نہ کیتا تے پچھ لے عوضے بھی پھر واپس آجان پھر نہ نبوت نہ رسالت میرے اللہ امتحان کیا ہے سارے انکل یاد جناب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیتا بہت بڑا امتحان ہے بیٹے دے گلے دے شوری چلانا گسو کی گلے اللہ دے خلیل نے امتحان دیتا چھوری چلا دیتی ابراہیم بیٹا اسماعیل بچ گیا اکھا تو پٹی کھولی بے کیا پتر موجود دھومبہ زیبہ ہوگی میرے اللہ کیا میں اپنے مقصد اس کامیاب نہیں ہویا اللہ فرمایا نہیں جتنی توں کابش کی تی جتنے تیرے نمبر اس انتحان دے بات تے مل سکتن میں اللہ تینوں اتنا امام بنے پوری کائنات واسطے نہیں جا تینوں صرف انسان دا امام بنے صرف انسان دا قرآن پر پر میرا گھر ہے میرا پھنڈ ہے میں روز آنا میں ہر بندہ پھنچ سکتا مولیف آدم تو گفتگو کیجی تیرے قرآن دی آیت گوا انسان دا امام بنے کمپیریزن نہیں موازنہ نہیں میری جرد ہی نہیں میری اوقات ہی نہیں میتنا بڑا پندہ ہی نہیں جو میں کسی دا موازنہ کسی نل کر آم اللہ ابراہیم کوتر دی قربانی دے بات فرمایا جا تینوں انسان دا امام بنے آیا اے انسان دا امام یعنی انسانہ تے جس دی تقلید جس دی اطاعت واجب ہے اس دا نام ہے ابراہیم اگیلے جدیہ جس دے انسانہ تے اطاعت واجب ہے اس امام تا نام ہے ابراہیم کل ملنگا واسطے پرن لگا جڑا صرف انسان تا امام ہے اس دا نام ہے ابراہیم ہون میں اور سے امام دیگر نہیں کر رہا جو اللہ دیگر امام پڑھائے انہ دا منصب اور مرتبہ میرے نظرین تے پتہ ہی نہیں میں جان دا ہی نہیں فرق کتنا ہے ابراہیم ہے انسانہ دا امام اے ہن آلمین دے امام آلمین ہر مقلوق ہون دی اے میں امام دیگر نہیں ہے جدو مدائندہ پڑھیا گورنر تے پھر اُتھے لوڑ پہ گی انتظام یا بھی اس پولیس نہیں بھلائی اس فوج نہیں بھلائی اس کو شہر سے کتے بھلا کیا کیا خبر دار جب تک میں گورنر اس شہر اس کسی گھر در کو نقصان ہو گیا بڑے بڑے کتمیر مدندہ جانتın رکھ ویسا ئد بھلا امام بن ثانم جس گلام بھی حکومت بھی مہوان gemaakt اللہ جانے سردار کی جا بڑا امام ہے گویا امامت بڑا منصب ہے نبوت تو ہر بندے نوں امام نہ بنا ہر بندے دے پچھے کلو کے ناکھا کر پچھے اس کی امام دے امامت منصوص من اللہ منصب ہے یا پیرا کہ اگر حق کا امام ہوئے ہیں ایک کسی ہوش ہے چار منصب ہوگا میں نے پیڑے چوہنا ملے میرے باستے ازاز نہیں باتے تجھے کوئی ہو رہے میں تھی داد دینا چاہتے پابندی کوئی نہیں زاکر تھی سورتے جیب جو پیسے کڑ لے تک قرآن ہی سورتے تجھے ہاتھ 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 مرد اجے میں تمیت پہ بڑھن دائیتے دس سیکس حساب نے بھی جو رہا مکم گئے پھر زندگی باقی تھی ملاقات باقی چار منصب ہوگئے پہلے خلافت پھر نبوت پھر رسالت چوتھا منصب کیڑے امامت مئلہ سے چہازر رہن دا نام مومنیت ہے اینی بھی دھیان بندت تک زہر پاس ہوگئے میں گئے اس کی تر بھی نماز ہی نہیں ہوگئے پندت دھیان اس پاس ہوگئے تر ہوگئے تا نماز ٹوٹ جائے تیک اللہ کا دکت ہی سونا نمیت ہے چار منصب ہوگا پنجبہ منصب جڑی میں اون قرآن دے آئیت پڑی میں اون اصل تمید مقاکل اس موضوع جائے پنجبہ منصب ہے بلائے جملہ دل لگا روز سنونا لے بڑھنے بڑھنے والمازہ کریم نے میں تے انہوں کے جوڑے پردار ہیں میں شاید سب چھوڑ ادا کر رہا مالکاں دیتا ہے انہیں ممبر ادا کیتا ہے اور میرے بزرگان دیمینت ہے انہوں دا خواب ہے پہتک ملکاں ہی مدتا دے کے پہنچائے مالک درجات انہوں دے پرند کرے دیگر مومنین جوڑے بزرگ چلے گئے ہیں نام بنام عزدار مومن ملنگ مالک صاحب ترجات انہوں نے فرماتا ہے پنجوہ منصب ہے ولایت پہ اللہ منصب ہی پنج بناتا ہے پہلے نبوت پہلے خلافت پہ نبوت پہ رسالت پہ امامت پنجوہ ولایت پہ اللہ پہلے دن ہی فیصلہ کر دیتا جو ہدایت چاہی دیت پھر انہ پنجان دے نیڑے رمی کسے اور دے نیڑے نا جانے ہیں ہدایت علی جی پنج نے ہدایت علی بوے پنج نے پنجوہ منصب بناتا ہے اللہ خلیفے بڑھائے اللہ کسے مقام تے اے نہیں فرمایا جو آدم ہی خلیفہ ہے تے میں بھی خلیفہ اللہ یہ نہیں فرمایا جو یوسف بڑا سوڑا نبی یہ بھی ہے تے میں بھی نبی ہے اللہ یہ نہیں فرمایا جو ابراہیم ہی رسول ہے تے میں بھی رسولہ اللہ یہ نہیں فرمایا جو ابراہیم امام ہے تے میں بھی امام ہا پتہ نہیں بندے بلایت نو سمجھے کیا ہن ایک جملے چاکھا لگا اللہ اپنے آپنو خلیفہ نہیں آتیا اللہ اپنے آپنو نبی نہیں آتیا اللہ اپنے آپنو رسول نہیں آتیا اللہ اپنے آپنو امام نہیں آتیا اللہ جانے بلایت کی جا بٹا منصب ہے جدو کی لایتی کہا لے اللہ فرمایا کسی ہور تک جان تو پہلے اس لیکھ لگیا پہلا ولی میں یہاں دوسرا ولی میرا رسول تیسرا ولی اوہ جس حالتِ رکوعِ زکاة ادا کی تھی رمضان دا مہینہ گل پھر عمل نہیں کرنے لگا ایک گل بڑھ دی ہی رمضان اچھائی علی مولا حالتِ روزے پھر حالتِ نماز اچھا حالتِ روزہ بھی ہے حالتِ نماز بھی ہے پھر نماز اچھتی زکاة امیر المومنین تے زکاة واجبے تے مومن تے واجب کیوں نہیں امیر المومنین تے نماز واجب ہے تے مومن تے واجب کیوں نہیں امیر المومنین تے روزہ واجب ہے مومن تے کیوں نہیں گھر تے خبرِ تجھے خوشوں کے سوری میرا پتہ ہے چونکہ ساری مومن نمازی روزے دا زکاة ادا کرنوالے خونس ادا کرنوالے مولا دلم سامنے سے انہا قلن تو پچت کوئی نہیں جو نہیں کیونکہ اللہ واجب کیا تے واجب تے مولن کر مسلمان تے نہیں مومن تے ہم نہیں حالتِ نماز نماز کیونکہ اللہ واجب تے مولان چلو ایک بار صل لو باسو انہا زمان منا سامنے کیونکہ میرے ٹائم صلوی پنجی میٹوstar گئے بڑھ گئے میں مجھل مسلمان چھل صاحب ہے جب لڑھنا ثلاث بھارہ مزید ہے کچھ کوئی کیاں نماز خوش سے ناالتا ہی آنڈا پیا آزید پلیوال بھی پڑھ دینے ایک سلوات فارم بابا سے پڑھنا ہے بسم اللہ مسلک میں مولوک حالنا میں توڑی دوان موضوع دے اندر جائے گفتوں میں حالت نماز مسجد نبی نماز کوئی عام بننا نہیں پڑا رہا امام الانبیاء جباہ چلا رہا ہے نمازت صحابی بھی موجود ہیں طبعہ تابی بھی موجود ہیں امام بھی موجود ہیں اگے مسلکیں جنہیں امامت جو کروارے ہیں وہ پاک پہ امبر نہیں بلکل پاک پہ امبر دے پچھے مولا علی علیہ السلام کھڑے میں جملہ آدھا ہونا کہ محمد مصطفیٰ اور علی علیہ السلام ہر مقام تے ایمیں کھڑیں جی میں وشم سے وضوحا اور والکمر ازا تلا اگے کے سورج پچھے پچھے چند نماز پڑھا رہے ہیں پاک محمد مصطفیٰ ایڈی سوڑی نماز جنہیں محمد مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں پہ کوئی شرط ہونا لوگ ہیں کہ محمد مصطفیٰ پچھے نماز پڑھیں محمد مصطفیٰ اوہ امام نے جنہا زمین تے بھی امامت کروائی ہے عرش تے بھی امامت کرائی ہے این اصل امام زمین تے نماز جنہا پڑھائی ہونا چکے جنہا چوتھے آسمان تے پڑھئی ہو سارے جے سارے علیہ السلام سارے نبی سوالکھ نبیان جماعت کرائی محمد مصطفیٰ قدوں جدو میراج تے گئے گل پھر زینچ روے وشم سنال والکمر ضرور ہے جتھے محمد نماز پڑھائی ہے علیہ پچھے کھلو کے پڑھئی ہے کسے بند ہیں امام مالک چھاڑے سنیاں دے چار امام نے سنی برادر وشکو بیٹھے نے گلو نواز دے چار امام نے سنیاں دے مسلے دے امام پہلے پہلے امام مالک پھر احمد بن حمبل پھر شافی پھر نومان بن صابق جنہوں ابو حنیفہ نام ہے نامان بن صابق نومان بن صابق یہ جنہیں مالکی نے امام مالک دے منن والے وہ نماز ہتھ بن کے نہیں پڑھ دے سنی بھی رہا ہتھ بن کے نماز پڑھ دے جنہیں مالکی سنی نے وہ ہتھ کھول کے نماز پڑھ دے لاؤڈ سپیکر دے گل پہ کرنا کمرے پندس گل نہیں پہ کرنا سنی مالکی ہتھ کھول کے نماز پڑھ دے کسے پندے امام مالک پچھے دیت اسی ہاتھ پند کے کیوں نہیں پڑھ دے ہونا کیا میں نماز کو پڑھنی جنہیں محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہمارے پڑھ دے ہمارے پڑھ دے ہمارے پڑھ دے ہمارے پڑھ دے آج میں جنہیں پڑھ دے کو سعودی عرب رہ کے آیا میری گازی تصدیق کرے گا مسجد نبوی بیچ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا لے سارے شیعہ نہیں ہوں دے وہ سننے ہی ہوں دے جدو سلوہ پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے سننے ہی کچھ ہوگے بھی کیوں کھول کے پڑھنا ہے وہاں کھنگے چھوٹیاں سی رہے یہاں مدینے میں امام مالک تعلق ہے مدینے نال امام احمد بن حنبل تعلق کسے اور ملک نال جناب امام ابو حنیفہ تعلق بغداد نال کسے دا کسے اور شہر نال بس لے نال چونکہ مدینے جناب نال کہ میں نے نماز مل گئی جڑی محمد مصطفیٰ جی میں پڑھی انہا کہت انہوں پتا کس کو لگا انہا کہ چکے محمد مصطفیٰ پیچھے جڑا مستقل نمازی ہے مصطنام علی حیت علی حد کھول کے نماز پڑھا نماز محمد مصطفیٰ پڑھا ساہی مقصود ہو جائے آئی تیرا نعرہ نہیں آیا پتہ نے کڑھ دینے لگوا ہے اچھا مولا سہتتا فرمارو اب بندہ پھر بات ہو جاندہ مولا سہتتا فرمارو ساہیل نے سوال 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 اسا کہ میں سکاہت مانا اتھے کالے کھول نکتے دی اچھا ساہیل نے خیرات نہیں منگی ساہیل مسجد تے باہر کھلو کے خیرات نہیں منگی امداد نہیں منگی اس منگی ہی زکاہ زکاہ ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے بڑا پاریک ہے اور زہین ازہان واسطے ہے جنہ تک پہنچیا اس پہلے آق ہے میرے اللہ اس پہلے آق ہے بے نمازی ہو زکاہ چاہیدی ہے کوئی ہے زکاہ دے نا کوئی بڑا ٹس کم اصنا ہے اس پھر گل پیتی ہاں بے نمازی ہو کوئی ہے زکاہ دے نا کوئی بندہ نہ ہلے جو لے نماز جاری دے یعنی قیام چھاند تو سوال شروع پیتا ہن نمازی پہنچ گئے رکو اچھ اس پھر سوال کیتا ہن لفظ دورائے لفظ طبیل کیتے اسا کہا اے اللہ تیرے گھر بچوں منگی زکاہ تے خالی جاری ہیں اے اللہ تیرے گھر بچوں منگی زکاہ تے خالی جاری ہیں اس مخاطب کشنوں کیتا اللہ نو نال دیتا حوالہ تیرے گھر بچوں خالی جاری ہیں ہن حق دے ہی نا چونکہ اللہ دے گھر بچ کھلوکی اس اللہ مجھے خاطب کیتا ہے پھر اللہ آنڈا زکاہ تے انواستے اے لری خدا مجسمتے ہیں جی اے اللہ تیرے گھر بچوں زکاہ تا کیتا ہے سوال تے خالی جاری ہیں جو ساتھ رہے ہیں اللہ تیرے گھر بچوں خالی جاری ہیں پھر اس دا ہاتھ اٹھیا جڑا ہر مقام تے جتے اللہ لو لوڑ پئی وہ چلا گیا سرکار امیلہ السلام نے اشارہ کی تھا اوہ تریا داخل دعوز پاک امیر نے کولایا رکو جاری سبحانہ رب یالعظیم باب حمد تسپیہ محمد محطفی زبان تو جاری کیونکہ جماعت ہو رہی ایک دفعہ پڑھا سبحانہ رب یالعظیم باب حمد مولان نے اشارہ کی تھا آگیا دوسری بار پڑھا سبحانہ رب یالعظیم باب حمد مولان مولان نے انگوش دراز کی تھی اس انگوٹھی اتار کے واپس سلا گیا رکو ہو گیا مکمل رکو مکمل کرنے بعد نماز ہو گئی مکمل جڑا پندرہ جیف بندیاں دیکھو لنکے مولا علی تک پہنچے آگیا تکرنا لوگان دھیان تکرنا کہ آواز بھی آگئی جیوے نماز مکمل ہوئی جیوے پاک قصالت ماب نے اسلام علیکم ورحم وبرکہ کو آکھ تکبیر بلند کیتی نماز مکمل ہوئی بہت جلدی بولن والے آدھ بے مطابق رسول اللہ والبک ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ بولن واسط لب کھولے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے فرما خاموش اللہ بہی نازل ہو رہی اللہ بہی نازل ہو رہی اور میرا حبیب قرآن دی آیت ہے وہی کہتا ہے جو وہی کہتا ہے جی مالک کلہ میں اور تاثیر تاثیر وہی مکمل ہو گئی ہاں بھی کیوں شور پہ کر دے آو ہو نہ کہ بے کوئی رسول اللہ نماز پہ پھر دے ہے وہ بندے بارے گل کی تھی علی اس نشار بلالے اس انگوٹھی لالے اس کیسیت مفیقہ ہے آدن حرکت کسی چو نماز پڑھتے بندے معمول خارش بھی کر لیں دے کسینا بھی صاف کر لیں دے کھونتے پانتے چھے بیش موبیل کٹ کے میک دے پاندے بھی کر لیں دے ٹھیک ہے جی سننا لگا تو چھے پڑھنا پیدا نمود ہے جی کتم چانا اشارہ کرنا کہکا لانا گل کرنا اس نمود نے حرکت کسیر تو اڈی میری نماز ایسی حرکت کرنا پاتل ہو جانتی مومن تے امیر المومنین اچھ بڑا فرق ہے مومن تے نماز ایسی حرکت کرنا پاتل ہو جانتی تے امیر المومنین کوئی کام کرے اللہ بلو انا منازل ہو جانتی یا رسول اللہ علی نے حرکت کسیر کی نماز ہو گئی رسول مسکرائے مسکرائے فرمای تُسی اپنی نماز دی فکر کرو علی دی نماز اصل نماز فرمان علی اللہ سلام ہے نحن صلاة المومنین ہم ہیں مومن کی نماز زماز یا رسول اللہ سون ایسا بھی گل آئی انعام کی آیا پاک پیمبر نے قرآن دی آیت پڑی خدا فرما رہے میں ولی میرا رسول ولی جن نے ہون زداد ادا کی تھی حالت رکوع ولی میرا ہون پدھے انہو پستا آوال لگ انہا کہہ جی انج انعام ملنے تھی اسی تھی پڑی بڑی گلتی کی تھی کی میں بھئی انہیں کی آسان سنیا اس دی صدا دی انہیں ترہ باری صدا دی رسول فرما اچھا تو اسی اچھا دا لطف نہیں لیا ادہ سیان مجمع از دار مجمع رسول پہ فرمی دی اچھا اس ترہ باری بہت شکریہ بہت شکریہ میری جو رک نہیں میری اتنی طاقت نہیں میری بسات نہیں یہ محمد کرم نواز اور جنہ پردیس چھدیس پناہ دیتے شکھ پرا اس امام برگ شان حسین بطریا صدیا کرم دائم آئی سچ رسول فرمائے اچھا ترہ باری اصلا جس کیا گیا رسول تس نہیں نہیں تی علی 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 فرمائے نہیں میں نہیں ترہ باری سن میں ایک باری سن نہیں سن نہیں اچھا اچھا یا رسول اللہ تعالی تی عزی دب بیان نہیں فرمائے کیوں نہ ہو بے انا و علی من نون 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 م اچھا تس ترہ باری سن علی دو ایک باری سن تس تس جرت نہیں کی تی نون جی جی حرکت کی تی نماز گئی تی علی علی ترہ سن علی تُ قدر سن اچھا تی 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 بارگاہ تی تی بارگاہ چاہیے چاہیے تی وامن ناس بہن شریف نفس افتقا قرد اللہ اللہ دی جتے اللہ نے لوڑ پی اسے جگہ تی کام اس میرے کو پروائی آتھ رہو سی میں نے آپ کی تی میں ازن الہی دن المشی خدا دے مطابق انگوٹھی سلامت رہو انگوٹھی زکاة انگوٹھی جملہ مال جو میں مخاطب کر بیٹھا باقی اب آپ تے میرے مستقل زامین بیٹھو باقی تسی کیوں نہیں کوئی شاید تی اس جملے تسی لوگ سبھا تک بھی لگ ہوتے گھٹ نہیں شرط جو سنو کا اونا تھوڑے جی رہند دریچ کھول کے تس ہم بھی کیوں نہیں انہ کہ یار سن لاؤ سمنگی ستا خیرات نہیں منگی سمنگی ستا ستا جو مکروز بندے پہ زکاة نہیں ہے مکروز سے زکاة بکا دا مسئلہ مکروز سے زکاة واجب نہیں فرمایا گلت چھئی کہ سارے حد جب بن جا رسول اللہ اس پوری مسجد نبفی سوائے تو ہاتھے تے اور علی تے کوئی ایسا پندہ بکاو جڑا خدجہ دا مکروز نہ ہوئے اللہ اللہ بکاو رلے بکاڑا بندہ دے تنیو سے نہیں کبھی تہری عبادت کر نماز آیا شب ایک قدر دی رات ہزار رات نالو ہزار مینے دی رات رات حفظر رات چی کہ اس بچھی رات کو ری یار آپ تو بٹی عبادت کو رسول دے رات نالو قرآن مویر تی تی سال جن دے عبادت رات عبادت اس دی اللہ حفظر اللہ 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 ڈیاph ڈیاح 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 ڈamine ڈاوا ڈاوا ڈید 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 بے شما بے شما یا رسول اللہ مکروز تے زکاة ہے انہیں اس سارے دے سارے مکروز ہاں ملکتو العرب چلو اس تو کی ودیہ زکاة جڑیے انہیں والے ان نسابتے ایدی کو شرائط اکثر لوگ چلو فکی مسئلہ فطرانہ بھی زکاة اور واجب ہے ایدی جمافیلی گنجائش نہیں تیسائیہ والا حکم ہے جو تو اسے دیو کسے ایک بندے دا مکمل فطرانہ تقسیم کر کے نہیں بھی اس دفعہ فطرانہ جو اساں کر رہے ہیں ایک سو دا سو روپے بنا ہے چودہ سو روپے لے حساب دل کنکر حساب دل دیکھو ایک سو دا سو روپے لے ٹوٹے نہ کرو بھی دس کسنوں جیتے بھی کسنوں جیتے کو خیرات بڑھ جائے کی زکاة نہیں روے گی ایفی کی مسئلہ کٹھا دے ہوگی اور ایک کسے مومنوں کے ہوگی ہر منگرہ نے بے شک جو مگر وہ زکاة نہیں ہوگی خیرات ہوگی زکاة نساب پیسے دا نساب الہدے سونے دا نساب الہدے مادنی آگیا اجڑ نوادرات نکل دیں زمین چون اس دا نساب الہدے جنس دا نساب الہدے دینے چاہیے دیئے زکاة جنہ دا امام دے ہونا دے مقتدی انہوں میں دینے چاہیے دیئے دینے جبرتے نہیں جتنی گنجائش ہوگی اتنے ضرورتیں ہونے تھے زکاة کی مولانی علیہ السلام امیر علیہ السلام تو بٹا کائنات اچھ عالم کو چونکہ باب مدینہ تو العلم ہے علی جبن ابی طالب چہانت جتنے بھی علوم ہیں کوئی بھی علم ہے ہاں مصمت ہوئے کوئی بھی علم ہے اس وقت تک نصیب اچھ نہیں جب تک اب تک باب مدینہ تو علم تے سرنوں نہ جھگایا جائے میں چھوٹی جگال پڑھے لکھے آگا سارے پڑھے لکھے میں آگ کتابہ سکورج بڑھنے ہیں ایک مشکل مضمور ہے جس تو ہر دور دور میرے سمیت ہر بڑھا چال ہوئے وہ ہے ماتھمیٹکس حساب حساب ہوں جیوک ہے اگوز الجبراوی آگا یہ حساب اور الجبرا کہ کسی دنیا دار بند بھی ایجاد نہیں اس میں موجد نام ہے علی جبن ابی طالب بسم اللہ بسم اللہ ماتھمیٹکس حساب ہوں جیوک بسم اللہ بسم اللہ حساب ہر علم دے موجد نام ہے علی جبن ابی طالب چونکہ باب مدینہ تول علم ان علی جبن ابی طالب تو علی اللہ السلام نے پتہ ہے نا کہ میری ملکیت کتنی ہے میں مالک کی طرح بڑا میری دسترسج کیا کچھ ہے جس دی میں سکات دینا ہوں چلو خاموشی جانا سنو بھلو ایک سو روپیہ تے زداد ہے دھائی روپیہ دو روپیہ تے پجا پیسے سونے کا نساب لے دے گندم دالے دے اے ہی ساڑے دنیا دیا چیزان دنیا دے مالک کوئی پجا مرپدہ مالک ہے کوئی سال مرپدہ اسی کوئی پورے شہر دہ اسی میں نہیں پتہ علی کتنا بڑا امیر ہے اور قرآن کو نہ پوچھئے بھی علی کتنا بڑا امیر ہے پوچھئے نہ قرآن کے قرآن انتیسوہ پارہ سورہ ملک پہلی آیت اللہ فرمایا تبارکاللزی بیجادہ الملک متبرک ہے اوزاد جس دے حت دے بچ پوری کائنات چلو جمعہ جمعہ زبان زندگی کی دے حق اچھے اللہ دے حق اچھے موت عزت عزت رز اولاد اللہ دے رز کی دے حق اچھے اللہ دے اولاد اللہ دے یار بولو میں دالت اسی طرح پریشان ہو گئے ہو میں قرآن سے دلیل پیش پیائے کرنا ہوں رزق رزق اللہ دے ہاتھ ہو بیچے نا موت اللہ دے زندگی اللہ دے تو اللہ دا ہاتھ کے بھائے اللہ 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 جو تاہ تو سراکھ لے کے عرش اولا کتے تک بھی جس مقام جبرین نہیں پہنچتا اور آگا میرے اللہ اللہ اگر میں اگا ایک لمحہ ایک ذرہ پرا پر بھی اگا بدا تھے میرے پر جلدن اس مقام نو آکھا جاندہ ہے سجرہ تل منتحہ سجرہ تل منتحہ کوئی پاؤنٹری نہیں کسے ملک دی حد نہیں کسے شہر تی حد نہیں کوئی ایسا مقام نہیں جتے کہ آگا بھی بلتی ہوگئے وہ مقام کیا ہے ظاہرین تشریف فرمانے میری گلتی تصدیق کرنگے چوکر بلا جڑے نہیں گئے مولا سارے انہوں لے جائے امام صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم دے باہر ایک مقام دے سلام لکھا ہویا ہے السلام علیکہ شبنا سجرہ تل منتحہ اے سجرہ تل منتحہ دے فرزند ساڑھا تیرے کے سلام کسے چھوے امام کے سوال کیتا مولا امام حسین علیہ السلام سجرہ تل منتحہ دے فرزند کیسے کہ سجرہ تل منتحہ ہے کیا کون ہے سادے کیا مسکرائے اور مسکرائے فرمایا اے جوہاں ناس جاد رکھو اے کوئی مکام نہیں اے کوئی ڈانڈری نہیں اے کوئی سرحد نہیں اے اس بھردہ نام ہے جس بھرے میں ساڑی زادی جنات زہرہ راندے اللہ ہم سلیان محمد و آدم سجرہ تل منتحہ تلائے کے تحت سرات علیہ و رازق ہے ہے اج کل بڑی بحث علیہ ہوئی ہے تو بڑے بڑے لوکاں نکل لے لیکن بندہ نہیں بڑا ہوں دا گل بڑی علیہ و رازق ہے جڑا سمندر دی تہتے بچ پتھر دے اندر سراخ دے اندر اور سکیڑے نوی حس پہنچاندہ ہے جتے ہوا بھی نہیں پہنچاکا چونکہ اللہ دی مرضیاں دے مالک دا نام ہے تشباک جعفر صاحب اس انگوٹھی دی مینوں کی مدہ پتہ نہیں جو علیہ علیہ السلام نے زکاة چاہدہ کی تھی پوری آئنات دی ملکیت دے نساب دا نام ہے انگوشتری علیہ ابن عبی طالب ہم ترجمہ میں کرنا دا قرآن دیا ہوتا ہے سلامت پہلا ولی خدا دوسرا ولی مصطفی تیسرا ولی علی المرتضی یہ جملہ میں پہلے کیا کیا ہوئے ہیں چند نامے دوست نے نامے چہرے نے ناواز دی بڑی بحث ہے اچھ کبھی اور سوشل میڈیا دیتے اچھا کام کی تا ہوتے غلط کام میں کی تا کہ جی علیہ السلام دی بلایت دی گواہی کیوں ضروری کسی آکھے جی اے ہونکو شروع دی بھی کھلی کسی زاکرہ نے خاتش گل پا دی کسی آکھے بکمبر منظور نے گال شروع کی تھی اوہانی گالی اوہانی مصحری جڑا بندہ علیہ السلام دی حقیقت دی گل کرے اوہان لوگ کی مصحری بنا چاہیتا ہے مصحری کوئی جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑ دائے اوہ مصحری نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دی بلایت دی گواہی دن دائے اشادو اللہ الہ الا اللہ جڑا دائے کہ میں گواہی دنہا اللہ وعدہ ہو لا شریکے پھر اوہ مشرک نہیں ہو سکتا جڑا بندہ پاک محمد مصطفیٰ ابو فرد دی گواہی دن دائے اوہ نبی نالوں کے سنوں بدھا نہیں سکتا ولایت علی بھئی کیوں ضروری میں قرآن دی آئیتیں بچوں گا گواہی نظر کے پیش کر منا کسی اکیجی کے کسی امام نہیں گواہی دیتی بڑے سارے سوالیں جڑے سوشل میڈیا چل دے گئے لوگاں مختلف بنایے بنایے دیوچہ بڑی بیعث ہوں دی اچھی قطقو بھی ہے غلط بھی ہے لیکن ہر بندے اپنے معافی زمیر مطابق اپنے اظہار کرنا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ آمَدُ الَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَاتَ وَيُوتُنَ الزَّقَاتَ وَحُمْرَةِ اُمْ یہ میں ساری آیت پڑھی میرے موبائلس بھی قرآن مجید ہے انسٹالو ہے اکثر لوگوں کو لوگے گا بھارش قرآن کیا ہے ایتھے نہیں تھی گھر جا کے بھی لگے دی قرآن مجید بھی مختلف آیات چند ایسی نشتانیاں موجود ہیں ایسی علامات موجود ہیں جنہاں نو رموزِ اوقاف حق لے جاندے بھائی محمد مجھو گیا درا ہاں جی رموزِ اوقاف رموزِ اوقاف پڑھ دیں گے قرآن پڑھنا ہے کسی مقام تے توی آئی جاندے کسی مقام تے دھیم آئی جاندے کسی مقام تے میم آئی جاندے انہاں نو رموزِ اوقاف کسی مقام تے دیم آئی جاندے کسی مقام تے دیم آئی جاندے کسی مقام تے دیم آئی جاندے اللہ نو اُتھیونا وقف دیتا چاہے جین دا دیتا چاہے نین دا دیتا مگر درمیان اشکس ہے کسی مقام تے دیم آئی جاندے وقف بھی نہیں ہے ایمان آرائے ہیں ایمان آرائے ہیں ایمان آرائے ہیں ایمان آرائے ہیں اللہ ولی رسول ولی اور مولا علی ولی درمیان اس کوئی وقت بھی نہیں اللہ اینا درمیان فاصلہ پسند ہی نہیں کرتا جب اللہ اینا نو بلا فصل رکھے ہیں تو مولوی کون درمیان اس کوئی وقت بھی نہیں کرتا پھر اختیارات ہیں بے شک اللہ محمد وعالی محمد اللہ جہان کے اکو ہے قدیق سے شیعہ مولا علی علیہ السلام وہ اللہ نہیں آتے جڑا اللہ کیوں شیعہ نہیں ہے چونکہ علی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدہ کیتے ہیں جنہوں علیہ سجدہ کرے اوہ اللہ ہوں گے بہت سارے واقعات موجود ہیں خیبر دروازہ مولا علیہ السلام نے اپنے ایک انگوش تنا انگلی تنا تو کھاڑیا ایک آسمان تے سٹیا دو دار ہوتے ہیں ایک انہوں چاہتے آسمان تے سٹیا دجھے انہوں وہ خندکتے بچھا دیتا کہیاں بگیا بھی کیا جو علی نے ایٹا وزنی دروازہ بہت وزنی دروازہ میں جب روایت پڑھئی ہے کم مز کم ستر بندہ وہ بھی طاقتور جنگ جو ایک دروازے نکون دیا کم مز دروازہ تباوے مداشا آریتے ہو تباوہ بزنی دروازہ ہوتے ہیں اومی مبت میں مالک و نامو زندگی اتا فرمادے اے اساسان سارتہ دکو جہاں باوے مداشا آریتے ہو باوے ریاض شاہ آریتے ہو بزرگ نے بہت نادی قدمات میں لوگ کم بیکتہ لئے ہیں سنا بیٹا وزن جو بڑھا چاہے ہیں اچھا جڑا زمین تو سٹے آسمان آلے پاس لے میں نے کسی جگہ سے پڑے آئے یا کسی بندہ سے آئے میں نے ابھی ایک دروازہ فلانے جگہ سے پڑے آئے کوئی بندہ درسل سکتا ہے آج تک واپس سے لکھا ہے گل پھر سارے بڑے لکھے اب آپ نے گل سارے انہا لیں بندہ نراز ہوں ایک دو بندہ دران لیں سارے انہا لیں ایک طاقت ہے جس میں دنے کشش ستل جیڑی آسمان سیسٹو وہ زمین تے واپس ہوں اس نوازہ نے کشش ستل علی ایک حسنی تا نام ہے جیڑا اس کشش ستل تمہیں اگر نکل گیا چونکہ اوہ دروازہ ہے دری یا اوہ دروازہ اسے عام انسان دے ہاتھنے نئی چایا وہ اللہ دے ہاتھنے آسمان آسمان جنگ فتح کر کے مولا علی ہے نا اپنے احمد تکوچ بندے مولا علی اللہ السلام نے کھو توسی خدا آپ سے تڑھا تک کہ اللہ صلی اللہ انہ کل کی تھی مکلب الکلوب دلان دے راج جانا مولا علی جی میں مولا علی اللہ السلام پہ قریب پہنچے نا جو آپ کے بھی توسی اللہ ہو توسی خدا ہو مولا امیر اللہ السلام نے اپنے دستر خان چھنے پاک بطول دے ہر دی پکیو روٹی کریں انہیں توڑن دی کوشش پہ کریں توڑن دی کوشش کریں علی اللہ السلام ہو اوہ جو دی روٹی نہیں ٹوٹتی پہی مولا علی اللہ السلام دیکھو فرمایا سلمان جی کل ایمان پیالج پانی دے نا میں نرم کر کے ایک غزات تھا لما اوہ بندیاں آپ سے گل کیتی جی دیکھو روٹی نہیں پیٹوڑ دی اللہ کیوں ہی ہو سکتا اوہ جویں گھنڈ کیتی مسلح دچھایا مولا علی اللہ السلام نے اللہ دی بار گر سجدہ کر کے فرمایا اللہ میں اپنے آپ نوں گھٹا گھٹا بچا رہے چاہ رہے جی میں ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری اللہ جی دو آت کی نعرے ہیں تو نعرہ آگیا سلامت رہا سلامت رہا سلامت رہا اور سجد خبے آڑے نبی دے گولوی باندے نام دے نام دے جیسا میں ولی ویسا مصطفیٰ ولی زاکرونی جڑا ایک گل اتنوں لے جا اتنوں لے جا موضوع دے چلانا چاہیے میرا علاقہ میرے پینڈ آڈا مالکہ سلامت رکھے جی میں یہ درد دل ہے جاتی گال میں مرد کرنی نہیں چاہیے لیکن دوڑا احسان ہے اور اس احسان موج رکھتے ہویا تاڑی کی دمت تجھ حضر ہو جو کہ ساڑی کچھ فرض خدا ولی مصطفیٰ ولی تے مولا علی 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 السلام ولی خدا ولی مصطفیٰ ولی تے مولا ایڈا سنونا نا تسی نہیں چاہیا آئے 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 مولی کو فامان دے شب قدر دی رات رمضان دے مہین دی فضیلت تی میں دے گل نہیں کی تی چونکہ بندے مولی فادم لابی گل تے شروع ہو کر لندے کر دا اور بس ایک باری جیڑا بندہ نام علی چینل ایک ختم قرآن دا ثواب رمضان دے مہین میں اور بالخصوص شب قدر جیڑا بندہ ایک باری نام علی چاہ وے ایک ہزار قرآن دا تے کیوں اس جیو 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 اچھا اللہ فرمی لے میر بانیس میر بانیس تینشن اللہ تبو توی گلی نکلی میں پڑھا کوئی پریشان میرے نہیں یہ ذکر ایسا تاثیر ایسی ہے میرا کوئی کمال نہیں میرا کوئی سستہ نہیں یہ آل محمد کرم نوازی ہے یہ ذکر دی پر پر میں کون آ میری اوقات کچھ نہیں کچھ نہیں اللہ 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 سلام برام سلام اچھا اللہ جدو کو کم کرنا چاہتا ہے تو جب میں ارادہ کرتا ہوں جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ ہو جائے پھر میں کہتا ہوں فا یکون وہ ہو جائے اللہ جدو ارادہ کرتا ہے کہ اے کم ہو جائے تو ارادہ لال ہو جانا چاہیتا ہے مگر نہیں ہوں گا فا یکون لہو کون تو پھر میں کہتا ہوں ہو جائے فا یکون ہو جاتا ہے میں یہ آئیت دا تجمہ پھر دو رانا ہے تاکہ تُسے سارے پر اگلے جنرے تو پہلے آپ ہی داد دینی ہے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ ہو جائے پھر اس کام تے ہومن واسطے اللہ آخ دائے کون تے ہو جاندے اللہ آخ دائے کون ہو جاندے اللہ آخ دائے کون ہو جاندے کون ایک لفظ ہے دو حروفتہ مجموعہ ہے کاف اور نون لفظ اس وقت ادا ہندہ ہے جتو اے دو ہوت ملن پھر زبان حرکت کرے تاں لفظ ادا ہندہ ہے اللہ آخ دائے کون سوچتے سئی کیمیں آخ دائے کیمیں آخ دائے کون وہ کیڑی زبان ہے تینوں کو لب دیتے لیا میں نے کوئی اطراز نہیں مگر میں محمد مصطفیٰ کو سنے ہیں تیرا نجب بیت اللہ جوف کعبہ علی رسول دیتھا تے اور رسول آت رہے ہیں یا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی علی تیری روح میری روح تیرا خون میرا خون تیرا بدن میرا بدن رسول آت رہی علی تُو میرے برگا میں تیرے برگا اچانک جبریل نازل ہویا اکھا اے اللہ دے حبیب جلدی نہ کر تے منگے اللہ دیتے تے خواہش کیتی اللہ پوری کیتی اللہ اپنا گھر دیتے اپنا نام دیتے اللہ پیاد ہے بے شک تیرے برگا ہو سی مگر اسے حد اللہ دے حد اسی زبان لسان اللہ ہوت شفت اللہ کانعوزن اللہ این اکھ این اللہ اللہ پیاد ہے اخط بھی میرے زبان بھی میری ہونٹ بھی میرے سارے دا سارا میرے تُو اپنے من لے کے جا رہے ہیں اللہ پیاد ہے اے میرے علی اُززادہ نام ہے جس تک کائنات بھی دو عظیم ہستیاں جس مقام تے آکے ایک آکھے میرے برگئے تجھ آکھے میرے برگئے اللہ ارادہ کر دیتے ہیں اگر دے کون فا یہ کون ہو جانتے ہیں ولی ترائے اللہ ولی مصطفیٰ ولی آنکھو تے پاک پیمبر تے فضیلت جملہ آدھنے شیعہ محمد مصطفیٰ دی کرنے نہیں کرتے جو میں اسی کرنے ہم کوئی نہیں کرتا اسی اینی نام نے بھی سلام ہو اس پارے اس پارے کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا اللہ قرآن اس فرمایا بجا تھا کہا آئے لانو فاقنا پشلے سال مئیرے سوڑے زینے چو سی میں پورا گھنٹہ جناب ملی کا تو حرد سے پڑے آئی جنہوں اللہ پیاد ہے کہ میں تنہوں گھنی کیتا ہے اللہ آگے میں تنہوں گھنی کیتا ہے بندیاں تنہوں دے گھارش پوش ہے بندیاں دیں منیں اللہ دیں منیں جنگے تبوک خیبر خندق تو سونے آئے آئیت میں تبوک تو انہوں سنانا چاہتا چونکہ مدینو جنگ دنائی نہیں اس کے متعلق اس روایت ہے کہ ناد علی جا رہے کہ محمد مصطفیٰ نے جنگ تبوک اچھو پڑے بلکہ میمے اکھاں جت تھے جس انہوں لوڑ پڑی او تھے ناد علی پڑے ہے تو علی پہنچے ساڑی مدد نہیں کرتے یا علی مدد نہ کھنے ساڑی مدد نہیں ہوں دی ہوں دی مخفف ہے ناد علی دا یا علی مدد اے او جنگ 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 مولا علی علی السلام تبوک اچھو نہیں ہے مدینہ چھوڑے حکیم کے ہر عمل اچھوئے نہ کوئی حکمت جنگ تبوک اچھو مولا علی علی السلام نہیں گئے باقی ساری فوج گئے اچھو دو ہستیاں نہیں گئے ایک مولا علی 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 السلام دوڑے جناب ابو ذرگ فارغ چلو ایک جمل نبی دی تاریخ بھی ہو جائے گی صحابی دی تاریخ بھی ہو جائے گی جنہ نو مدینہ دے بندے آخن بھی صدیقے اوہ ہورم دے جنو محمد آکے صدیقے اوہ ابو ذرگ گالہ میں ہورے گی تھی پر گالہ بڑی ہائی چاہیا جڑا کائنات ابو ذرگ تو بڑا سچا ہو جنو محمد مصطفیٰ سچا آکے پھر اصل صدیق تے اوہ ہویا نا ہے علی علیہ السلام مدینہ جناب ابو ذرگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساری فوج تبو گل کو چنگی لگتی پہی توڑاں گا جناب ابو جنو جناب سلمان شرف پاک محمد مصطفیٰ فرمائے سلمان اہل بیت سلمان ساڑھی اہل بیت ایک کوئی چھوٹے درجے مومن نا میں آگے گل کی تھی بسانو جیرے باہ نے جھانکنا چاہیے جائے اسے کتے کھلوتے ہیں ساڑھا ایمان کتنا کو کھلوتے ہیں اسے کس منزلتے ہیں جناب ابو ذر اور جناب سلمان فارسی مولا معاف کرے میں سلمان فارسی آگے صرف انہیں بچے طالب علمہ واسطے رسول اللہ منا فرمائے انہیں فرمائے خبردار سلمان سلمان فارسی نہ بلکہ سلمان محمدی جنہوں رسول فرما وہ ساڑھی اہل بیت وہ محمدی ہوں سلمان دس میں درجتے فائز ابو ذر نو میں درجتے فائز ایمان دن نو میں درجتے ابو ذر دس میں درجتے جناب سلمان جناب سلمان دی فضیلت ایک جملہ میں زیمین عرض کی جائے گیا ایک ہور عرض ایمان دیکھ کتنے درجتے دس جناب ابو ذر نو میں درجتے سلمان دس میں درجتے یعنی اس طور کہ ہور کل کوئی نہیں جناب سلمان بھول بھیک ہور درجتا رہ گیا ہوئے ایمان دار اس درجتے فائزے ایک دن جناب ابو ذر جناب کمبر خزیفہ جمان ترہ صحابی مولا علی 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 گزر دے پہن ترہ جناب سلمان لگ بھر آیا جتے جناب سلمان دی رہائش ہے مومن دل کرنا چاہیز مومن ملن 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 مولا فرمین ملن جو دو 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 آپ پس ملو ملو تی اہوے سلام نہ کرو مسافہ کرو دو میں ہاتھ ملاؤ اللہ میرے یاد کر لگے پتہ نہیں زندگی موقع ملنا ملنا لیکن گل زین اچھ رکھ ہے کچھ حاصل کر مصافہ کرو صرف اہوے نہیں ہاتھ ملاؤ چھ نہیں ہاتھ مولا کتنا طویل مسافہ پاک امام فرمین اس مسافہ تھی ایک راز ہے اگر تسی دو حت ملاؤ کہ مومن آپ سے سلام تو تیسرا حت اس وقت دے امام دا تو اٹھے دو حت دے درمیان چھوڑے جا بندے تے غریب نہ لے سلام نہیں لے میں تے مومن دی گل پہ کر مصافہ کرو اور اس وقت تک حال احوال کچھ ہاتھ چھوڑو نہیں جتنا وقت تو امام دا حت تو ترمیان روگے گا تو برقات اور رحمات نازل ہون گیا مومن میں اتراضی ہونا چاہی سامنے دکان تے بندہ بیٹھا بوا بن چاہی مثال دیتا عورت گل گی دی بیسے سوڑا نہیں مثال دیتا مومن راضی ہو سلمان درواز تیار السلام علیکم یا علی علی السلام مد مومن مومن ملے تجھ تیرا گلاب دے پھل بانگو پھڑ جانا چاہی سلمان اٹھے انج اٹھے چیمیں اٹھارہ سال زیوان اٹھے اس وقت سلمان دیو مرترہ سو چھ سٹھ سال آئی ملے مصافہ کیتا گلے ملے بڑے راز حالی چبی گھنٹے دی ملاقات ہر نماز اکٹھے پڑھ بزرد بے آکے سلمان ملے تاڑی بڑی مربان جو اس نے کول موجود ہے جناب سلمان کول بچھایا خصیب فرماؤ وہ بے گئے تاڑی فدمت فدمت تیری مرضی مرضی کیونکہ مومن لے فدمت کری تو رسک بد ہے بندہ سوچے نہیں مومن آگئے اللہ کرے چپ کر دور چاہ پانی کچھ نہ چاہی چونکہ مقدر رسک ہے جو اسے گھر پہنچ گئے کسے رکھان دا کوئی نہیں جو اس مقدر ہے اس رسول ہے جناب سلمان فرماؤ اچھا تشریف رکھو رکھو میں تو اٹھے باست کھانا تیار کر سامان مویا کی تل ہنڈیا رکھ دیتی چلے سلمان فرسی جناب سلمان گھار چپالن کوئی لکڑا کوئی نہ ہون مومن چھٹ کے پار جانا میں نہیں چاندا کیونکہ مومن موجود جناب سلمان چل نڈے کر لیا تک خبی لا چل لکھلے رکھی جناب سلمان چل لکھلے چہرہ اب عزرب علی پاس کمبر علی پاس کلنا سلمان انہال پہ کر دائے سلمان نے خبے پیر دے اگر نکلنا شروع ہوئی اس اگر جناب سلمان نے ہنڈیا تیار کی دی کھانا پیش کی تھا اب عزرب علی حیران رہ گئے پریشان رہ گئے کھانا کھا شکریہ دا کر تراب مومن ٹل پی پا نکلے سلمان نے موجہ بھی کھائے اے عمل کی توجہ اے عمل کی تا سلمان محمد نے پاک محمد مصطفی ایک اول ہے رسول اللہ سلمان دے پیر اگر سلمان پیر دے اگر ہنڈی دیار کی سال دیار کی تا فرمی اچھا سلمان آوے گا میں سمجھا آوے گا رسول فرمارن دسویں درجت سلمان نویں درجت ابو زر ایمان دہور کرتے کوئی نہیں رسول فرمارن سلمان آوے گا میں سمجھا آوے گا سلمان آگئے سلام یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ کول بلا کے پیار کر کے جناب سلمان مخاطب ہو کے رسول فرمارن کہ سلمان کیا رسول اللہ تے حضیفہ ابو زر اور کمبر دے سامنے بیرچو آق دا موضہ ہی کھایا آگے نہیں مولا موضہ تھے کوئی نہیں ایتے معمول دی کرامت مسکرہ کے رسول فرمایا شہاد رکھ ایو چیہ دے سامنے ایم ایم دے کام نا کر رہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر بجاک نعزم والا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ حید اللہ عبو در برگر مسلمان بھی سمجھ نہیں کل ایمان بھی سمجھ کی نعز کیا کہنے بسم اللہ ہر بندے دی مار فتح نہیں گزارش جی صرف اللہ اکبر یا یا رسول اللہ اتنی او بیسی کمو بیشدہ سیا پندرہ مرتبات ان اکتے آواز ہو بیسی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ ہے رسول اللہ رسول اللہ سینیت جزیدیت 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 رسول فرمان ہے ایو جاندے سامنے ایک ہی سبان عباس ایو جاندے سامنے ایو جاندے کم نہ کرے کر او ابو زر مدینے ایو او ابو زر مدینے توجہ میرے رپس جنابِ ابو زردہ ایک عزاز ہے کہ ہر میدان ہے ہر جنگ ہے یہ تمہوب نہیں کرنی تمہوب نہیں کرنی ہر جنگ ہے جنابِ رسول اللہ دی ناکہ دی مہار حضرتِ ابو زردہ حد پچھن دی بہت بڑا عزاز ہے جنابِ ابو زردہ تو جب اور نے کی تا کسے بند جنابِ فضا کے سلام کی تا سوال کی تا ملکہ حبش ملکہ زنجبار جنتِ سب تو پہلے کون جائے گا جنابِ فضا فرمایا میں جا مانگی دوسرے کو اور نے کی تا توجہ میرے پاس آئی میں جا مانگی انہا کہا جنابِ مخدومہ تو بھی پہلے جنابِ زہرہ تو بھی پہلے جنابِ فضا فرمایا ہاں جنابِ زہرہ تو بھی پہلے جنابِ میں داخل ہوں انہا کہا استغفار کر تو کی میں اوہ شردار تو نوکرانی مسکرا کے فرمایا اوہ نہ دے ناکہ دی مہار تھے میرے ہاتھیں چھوڑیں ابو زہرہ شخص جہاں کچھ محمدِ مصطفیٰ دی ناکہ دی مہار سلامت رب عبدال موجود نہیں جنگ شروع ہو گئی جس بنجدِ حق پچھ ناکہ دی مہار انہوں کو ناکہ اس دی آدھی ہی نہیں تو زمیدار لوگوں تو اسی جانور رکھ دے اور بھوڑے رکھ دے چلو میں ایک مثال دینا شبید اور جناب رکھ دے ہر بندہ سلام واسطے پکڑ سکتے مگر اسے مزاج تو آکے پھونگا جڑا مستقل اس دی رکھوالی کر دے اس نے پتا ہے اس نے اس وقت کیا خواہش ہے اس نے آرام چاہیے دے گزا چاہیے دیئے بیٹھنے توڑنے کیا کرنے جناب اس ابو زہر نے پتا ہے جو ناکہ رسول اللہ دا مزاج کیسے ابو زہر موجود نہیں علی علیہ السلام موجود نہیں جنگ شروع ہو گئی حملہ ہو گیا حسب روایت رسول اللہ دے جانسار رسول اللہ دے ناکہ دے سجی خبت ہن مگر ناکہ نو کنٹرول نہیں کر رہا جس بندہ جاتے سے ناکہ ہے اس نو کنٹرول نہیں کر رہا اسے کل کنٹرول ہو ہی نہیں کب ہو ہی نہیں کب کم ہو رہے کیونکہ سوار ہو ہے جڑا کائنات نو تورن والا ہے اس لی ناکہ اس جاتے کنٹرول نہیں ہو رہی اور تو دا لفظ ہے میرے کل پجابی فیلال ہوتا مطمئدن نہیں شاید ہوئے آئی جا بے کہ ناکہ بید کی شاید ترٹھی آگا چلو ترٹھی جیسے دو جنگر ترٹھ دے پھر کسی دے کاب ہو نہیں آگا اللہ درے بندہ نہ ترٹھ جاتے بندے نہیں کابو ہوں ترٹھی ترٹھی رسول اللہ محسوس فرمایا جو اگر اس نے کنٹرول نہ کیتا گیا اے میں نے ماز اللہ گرا دے ہوئے گا ناکہ گرا دے ہوئے گی نقصان ہو جائے گا دشمن حملہ کر رہے ہیں ہور حل کوئی نہیں ابو ذر موجود کوئی نہیں اللہ ارادہ کردہ جو ہو جائے وہ آدھے کن و یکون وہ ہو جائے گا اس مقام کے رسول اللہ موجود نے لڑ پہدی جناب ابو ذر تھی ابو ذر موجود نہیں ایک دفعہ زمین و جتھا محمد مصطفی زمین و بے کے فرمایا کن ابو ذر اسے زمین جو ابو ذر جاہے جاہر ہویا نارائے بسم اللہ بسم اللہ بھر زاکر صاحب آگئے ہیں انہیں شروع کرنا کیونکہ انہیں امتظار ہیں مکمل ہو گئے ہیں کن ابو ذر ابو ذر ہو جاہا اور میں نے نہیں پتا محمد مصطفی مدینیو ابو ذر نورائے یا زمین جو نمہ ابو ذر بنائے جیڑا کن آگ کے نمہ ابو ذر بنا سکتا ہے وہ ساڑے پر یا ملنگا نوزار نہیں دے سکتا سب کوئی جیسے اللہ بھی ارادہ کرے تی آکھتا ہے کن تی او ہو جاندہ ہے محمد مصطفی بھی ارادہ کرے آکھے کن تی ابو ذر بن جاندہ جلدی دینا آو آو ایک اور مقام بکھنے مامون دا دربار والی و فرسان مولا امام رضا علیہ السلام تشریف فرمانے نال اونا دیکھ نوکر بیٹھے پردے دے پیچھے مامون اور رشیج لانت کرے اللہ اسے اس نے جاتوگر بٹھائے ہوئے ہیں کھانا دسترخان سامنے آگیا نوکر لکمہ چاہیا لکمہ غائب ہو گیا امام اور رسول در کوئی نقص نہیں آسکتا نوکر لکمہ چاہے او چادو کیتا غائب ہو گیا پھر لکمہ چاہے پھر غائب ہو گیا تیسری بار امام ولوے کہتا مولا دربار سرنل کیا ہو رہے ہیں امام سب کو جانتا امام مبین امام ہندہی ہوئے جڑا ہر شہدہ علم رکھتا ہوئے امام فرمینگل میں سب جاننا مگر میں یہ باقی آپ ہومن دیتا جو تیسری بار لکمہ غائب ہویا امام علیہ السلام پچھا رکھا پچھے کالین لٹکے ہوئے آئی کالین تیک شیر کی تصویر بنی ہوئے آئی میرے امام نے اٹھوے امام نے محمد مصطفیٰ دے اٹھوے فرزند نے مسکرائے مسکرائے شیر والد لٹھا اور تصویر پڑی ہوئے شیر نے فرمایا کم اسدن شیر ہو جا اور تصویر ہائی سچی مجھدہ شیر باہر آگئے اے ناری 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 بس بہت لمحہ پڑھ لے بائی تشریف رہے تپرکن جملک مسائلہ زندگی باقی اتنی ملقات باقی انشاءاللہ کسی اوز مجلس اس مضمون نوں اس موضون نوں اگل ایک ٹرونگے ہزار دفع سون ہیں میرے کلو مضمون کیونکہ وقت تھوڑا ہے اتنے بقت میں عید ہو جو لے پڑھ سکنا دین بچ گیا اللہ دا کلمہ بچ گیا محمد مصطفیٰ دا شریعت بچ گئی دھیاں رول گئیاں علیت زہرات ہیں آج ہے حبائی رمضان پاک بطولیاں پاک دھیاں پہ اوزی پھوڑی بچھا کے بچھیاں شلعید لیڑے کی صدت پہ اونا مارا جاں پہ پردے سے دھیاں یتین ہو جاناں کوریدہ نے بھول گیاں کوندھیاں ہر سال زخم تازاں کوفے بڑا نقصان کیتا سہی تازاں دو ایدائیاں ایک عید علی بادشاہ تیندھیاں یتین ہو گئیاں دوسری عید آئیت جنابِ مسلم شہید ہو گئے نقصان مڑ مولا علی دیو اڑیدہ دھیدہ دھر برباد ہو گیا آلہ اور مہمان بڑھ کے سان پہ کوفے آگیاں عدیدیاں دھیاں دو جیوار مسلمان آدھیاں مہمان بڑھ کے تبارکل جملہ میں اگرس کیتا ہے بھی ان لمح وقت نہیں لیکن لیکن آخر ڈیڑھ پونڈ دو گھنٹے میں پڑے ہیں دو جملہ مسائب دا ضروری ہے ساڑے فضائے سون واسد زہرا سینڈ نہیں تشریف لیا ہوں دی علی بادشاہ تیندھیاں مسائب سون واسدیندھیاں دو کوفے دے باہر پہنچے نا کافلہ یارا محرم ہے میری سینڈ سوال کی تا سجاد سامنے پیڑا شہر ہے پھوپی اممہ کوف ہے میں سینڈ دا بسنی کا میں سال جنڈا چندہ جدو میں اکتے آیاں میں نوہ ہزار گلا یاد آیاں اپنے بزرگن دیاں اپنے بھیرا دیاں اپنے بست دیاں پاک بطول دی دینوں اپنا واسدہ بیلا یاد آیاں سینڈ فرمائے سجاد اے کوف ہے جتے میں ایک وقت شہزادی ہائی نہیں ہائی ہاں پھوپی اممہ کوف ہے سینڈ فرمائے پھر انصاف کردے شہرش مریہ ہزاراں شاگر بین ہزاراں کنی زائن اس شہرش میں ننگے سرکی میں جام آیاں پھوپی اممہ میں کیا کر سکنا سینڈ فرمائے اس لئین کو آپ میری پھوپی پیا دیئے دن دا بیلے رات میں انتظار کر بطیاں بوجھاں میں زہراں دیدیاں میری مان دا جنازہ بھی ادھ رات بھی لئے میرے امام پیغام پوچھایا اس لئین انکار کی تھا میں سینڈ فرمائے ساڑھے ہاتھ پھول دے وہ اتھند پردہ بنا کے بادار عبود کروے سوں زیادہ تو زیادہ پنج منٹ دی میری گفتگو ہے میرے امام جدو پیغام پوچھا اس لئین آکے سجادے بھی شرق قبول نہیں سینڈ فرمائے آنو آپ چادرہ ساڑیاں ہیں انسانوں واپس چکرو میں زہراں دیدی عبادہ بھی کرنیاں جی میں بادار مکسی میں واپس کردے سوں سینڈ فرمائے آنو آپ ہون تو شہزادی نہیں ہون تو ساڑی کہدنے لفظ کہدنے آئے سینڈ فرمائے میں کوئی تقینہ دی کہدنے میں تقینہ دی کہدنے آنو میں تقینہ دی مشیعہ دیش پاپن تاں میں نا کردی سینڈ فرمائے میں نا کردی ہمار ابن سعید نے شیمر والے شارع کیتا ہے شیمر شیمر دے ہاتھ تے چلوہ دا کلم ہی امام بھی کٹتے آئے چولا چاہیے اس لکھنا شروع کی تس دو سطرہ لکھیں سمین تے دکھن صرف قطرے ہر تینڈ مگڑھے میں چار سالہ بینڈ ڈٹھن ہیں ان کے سنڈ دکھن ہیں جوڑ کے باپے نے کولا کہا دی بابا بینڈ تیری نہیں پٹڑ دی بھی را میرا پیا مرینہ آبادرہ میں شالس غم دے سوا کو غم نہ بیکھیں پاک امام حسین تلیاسو قبول فرمائے اگ رات میں لیمٹی تبہ کے غریبان کرو منا لے شالہ کسا غم مچنر ہوئیں کافلہ ٹرپیہ بادار بھی بھیڑ ود بھئی سینڈ فرمائے حسین تلابت قرآن کرو کاریے قرآن نے قرآن دی تلابت شروع کی تھی اس بھیڑ جیک مومنہ مائن ہوئیں آئی پالار سوزہ اللہ منواستے کنا تے قرآن دی تلابت دی آواز سوزہ بھل گئیس بے ساختہ قدم کاریے قرآن آلے پاس تھی قریب جا کے جنس ہر چاہیس نہ تے ٹھٹس عزیب جا کاریے دھڑ نال کوئی نہیں کلنہ سارے سے پڑھ دا قرآن ہر شب بھلکے دوڑ پہ بھرا گئی اس دی مالکہ لٹھا دی تن مغال کیا روائے تر نالکے سے گستاخی کی تھی اپنا طارف قرآن جو میں محمد صحابی دی تھی رو کیا تھی میں نے کسی کچھ نہیں آتیا تُو اے رسا جو آ دی ہاں جو میرے سردار بڑا سونا قرآن پڑھ دی آدھی ہاں بڑا سونا پڑھ دی آج جڑاکاری میں بڑھ دی دی تیرے سردارہ تو منظر بدائی کھل ہوتا ہے آدھی اللہ مان کر میرے سردار بڑھ دے ملائکہ سنن ہم بیجا سنن آدھی بے شاکی میں ہو سیمکر جڑاکاری میں بڑھ دی نور کے ایک اللہ سارے ہے آب آگرہ میں آب آگرہ میں موقعی تمہید میں نے وقت تا بڑا احساس ہے میرے مہمانیں آنا میرے نال اساں کہنا آنا میرے نال جنگ دیکھیں خبردار تینوں پتہ نہیں میں نے مرشد حسین منع کیتا ہے بازار نجا میں تماشاں نہ دیکھیں آگے تماشاں نہیں زیارت دے قابل کہہ دی ہیں اگے اگے کنیز برکہ پالے آگے پچھے مالکن کنیز حقلا پی مار دی لوگو راہ دیو محمد صحابی دی بھی بیان دی محمد صحابی دی دین راہ بیان مرتا ہے محمد دی دین چاندر نہیں بھی ملنے بھیڑ عبور کر دیا بیمار امام تک پہنچ گئی دور کھڑ جائے دے گے بھیڑ زیادہ ہے جاہو اس کے لئے تو سوال کر تو کونے ہیں کتوں دا بستے ہیں جرم کیا آئی قرآن پڑھنا نصار کند ہے اے محمد دی بیبیاں کونے ہیں قریب میں کہہ دے سلام امام دا کھڑیاں کند ہے علیہ السلام کہتی کون ہے کتوں نوستے ہیں میرے امام صاحب نے جائے امام فرمیدن کہہ بھیجیئی آدھی مالکن کتھے او کھڑیئے امام فرمیدن کو آتما پاویت سوال کرے آدھا کہتی کہ بھیڑ اس دیوشایان شان نہیں اور صحابی دی دیئے ایتھے لوگ شراب پہ پیندے ہیں میرے امام جت ود بھی امام فرمیدن میریاں پھوکیاں آدھو جو کی پردہ دار نہیں انہاں تھا آپ آگے کے سوال کرے تریز گئی مالکن آپ آنا کہتی بڑا شریف گئی میں گلہ کتنو سار نہیں چاہیا آگے کوئی مستور امام کے کوئی کرو گئی دو میں آتھے مکہ ترکیس سلام کر گیا دیا سلام علیکہ یا ایجوہ زیف بڑا میرا سلام روہ نماز تیجمعہ کافی ہے جب ہی ہے اللہ اس کو بڑا ہوں گے دو جا سلام کر گیا دیا سلام علیکہ یا ایجوہ المریض اور اطلو منال قیدی میرا سلام تیسرا سلام کر گیا دیا سلام علیکہ یا ایجوہ الاسیر او قیدی بیمار مریض بڑا زیف میرا سلام امام علیہ السلام فرمین دیا تھکنا پیو سے سلام آدھی ادھی لگ دیا سلام آواز سکھ گئے امام فرمین دیا نہیں ساڑے اللہ سلام کر دیا ملائکہ سلام کر دینا مگر جڑے مسلمان جڑے دہار دباب ٹڑ گئے سلام کر دینا جواب دینا اچھا کہہ دی دسا کی تو نبست تیرا جرم کیا اے تیرے نال مسطورات کون ان قرآن پڑھ نال سر کہنے صاحبان علمہ جمعہ خرشان جڑو سوال کی تا امام فرمین تیرے سوال نہ جواب بھی مل بیسی تے کی تے میرے تے سلام سلام کرنا سنت سلام دا جواب واضح بے تو کر سلام میں سلام ہون میرے امام کڑیا کنیا دو میرے اترا کس مکھے تے پریشان وال ہٹائیں امام مفت سلام دا گواب دیتائے امام فرمین دنو علی السلام جا اختی رہانہ بنت مالک اشتر او چاہ مالک دی رہانہ میرا بھی تیرے سلام بغار جنام سنیں مولا دے ابراہیم جا تی سجاد امام پریشان وال ہٹائیں امام فرمین سجاد تیرا چوتھا امام سجاد میرے میں نو کرا راج کے روز آرام پر سجاد میرے تیرا چوتھا امام قدم آتے جھڑ پیادی مولا تی مولا سجاد تی قوم سنبال امام فرمین میرا پتر با تی امام محمد فرمین بار بار اشار نہ کر تی رس پتہ نہیں محمد یا دھی یا نی محمد یا دھی یا دی مولا سار قائد ہو جیتے مولا عباس عباس تی نام جناب عباس سن چو لائز جناب عباس فرمین دی آمد تامن دی میت من تا اللہ 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 اللہ